کٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت مل سکے میری عزیز بہنوں اور بیٹیوں اور بھائیوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاداتِ عالیہ سنا رہا ہوں ان بیماری کے ایام میں بلاؤں کے ایام میں وائرس کے ایام کی اندر ایک عجیب دعا میں آپ کو سنانے لگا ہوں توجہ سے سن لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا یونس حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سمندر کے اندر رات کی تاریخی میں تین اندھیرے تھے رات اندھیرے والا سمندر اندھیرے والا پھر مچھلی کے پیٹ میں تھے دعا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا یونس ہر بلا مسیبت پرشانی اور امراض سے بچاؤ کا ہمارے پاس بہترین ذریعہ ہے حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہو سکے تو اس کو ایک 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 یعنی ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھیں تو بہت ہی مفید ہوگا وہ تو گھر گھر یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے میں پھر سنا دیتا ہوں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں پاک ہے تو بے شک مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں گناہگار بندوں میں سے ہوں ان کلمات کو میری عزیز بہنوں بیٹی اور پڑھیں انشاءاللہ گھروں کے اندر سکون آئے گا راحت آئے گی اللہ ہر بیماری کو دور فرمائیں گے یا اللہ اس وقت جو بیماری کرونا وائرس کی پھیل رہی ہے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے اور خصوصا یا اللہ تمام ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرمائے پاکستان کی حفاظت فرمائے اور یا اللہ ساری امت کو اللہ جللہ شانہو یا اللہ اس بیماری سے بچا اور سب کو ایمان کی دولت بھی عطا فرمائے عامال سالح کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین